اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک ریل ٹیک پاک ریل ٹیک میں آنے کا بہت شکریہ میں ابھی موجود ہوں لاہور اسٹیشن پہ اور آج آپ کو لاہور اسٹیشن کے ارلی مارنے کے خوبصورت مناظر دکھاتے ہیں ابھی ٹائم جو ہے تقریباً پانچ بات چکے ہیں اور صبح کے ٹائم سموگی جو ہے وہ موسم ہے کافی ٹریل قدمی آپ کو نظر آ رہی ہے کچھ پسنجر آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں لاہور اسٹیشن پہ مین اینٹرنس کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور ٹیکٹ اگر آپ نے خرید نہیں ہو تو وہ آپ کو اسٹیشن کے اندر سے ایک بیلڈنگ نہیں ملے گی بلکہ آپ کو بار ایک الگ بیلڈیں گے وہاں سے آپ ٹیکٹ پرچیس کر سکتے ہیں صبح کا ٹائم ہے اور یہ دیکھیں سامنے پیکنڈ ڈراب کے لیے گاڑیاں کھڑی ہیں یہ سامنے آپ کو ڈیجیٹل آپ کو بورڈ نظر آتا ہے جہاں پہ ٹرین کی ٹائمنگ جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ کون سے ٹرین کتنی لیٹ آ رہی ہے اور سب سے پہلے آپ دیکھیں گے یہ جو چھوٹا دروازہ ہے یہاں سے آپ انٹر ہوں گے تو وی ای پی پلیٹ فارم نمبر دو پہ آپ پہنچیں گے جبکہ جو شیڑیاں نظر آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ آگے پلیٹ فارم نمبر چار پانچ اور دوسرے پلیٹ فارم کے لیے ہی شوز ہوتی ہیں ہم پہنچ چکے ہیں پلیٹ فارم نمبر دو پہ اور یہ آپ کے سامنے شالی مہار ایکسپریکس ٹوئنٹی ایٹ ڈاؤن جو کہ لاہور اور کراچی کے درمیان چلنے والی ٹرین ہے یہ پلیٹ فارم نمبر دو پہ پلیس ہو چکی ہے شالی مہار ایکسپریکس جو ہے یہ اب تقریباً ایک مہینے کے لیے اس کو ایکسٹینشن دی گئی ہے دیکھیں ایک مہینے کے بعد کیا یہ چلتی ہے یا نہیں چلتی اس کے اندر ایسی پارلر ایسی سٹینڈر ایسی بزنس اور ایکانومی کلاس کی کوششز لگی ہوئی ہیں اور اس کے اندر ایسی ڈائنے کار جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے اگر ہم اس کی قرائے کی بات کریں تو ایکانومی کلاس کا قرائے جو ہے وہ تین ازار ایک سو پچاس روپے ہے جبکہ ایسی سٹینڈر کلاس کا قرائے جو ہے وہ چھہ ہزار پانچ سو پچاس روپے ہے ایسی پارلر کلاس کا قرائے ہے آٹھ ہزار ایک سو پچاس روپے اور ایسی بزنس کلاس کا قرائے ہے آٹھ ہزار چھہ سو پچاس روپے کراچی اور نہور کے درمیان اس کے تقریباً تیرہ سٹاپ ہیں اور یہ کافی مشہور گاڑی ہے لیکن کسی دور میں ایک برینڈ تھی لیکن آج کل اس کا برا وقت چل رہا ہے آپ دیکھیں اب اس کے بارے میں کیا انتظامیہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا اس کو دوبارہ ایکسٹینشن ملتی ہے یا نہیں ملتی یا ایک مہینے کے بعد اس کو بان کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ پلیٹ فارم نمبر دو پہ ریڈی ہے اور یہ اپنا سفر لاہور سٹیکشن سے صبح چھے بجے شروع کرتی ہے اور کراچی یہ پہنچ جاتی ہے دو بج کر پنٹالیس منٹ پہ رات کو اسی طرح کراچی سے چلنے والی ٹرین اپنا سفر چھے بجے شروع کرتی ہے صبح اور ایک بج کر پنٹالیس منٹ پہ لاہور پہنچ جاتی ہے اس کا روٹ ویا لاہور سے فیصلہ باد توپر ٹیکسنگ ملتان بھی اب یہ جاتی ہے اور اس کے بعد میل لائن پہ یہ کراچی جاتی ہے ابھی اتنی سردی شروع نہیں ہوئی دیکھیں آپ ایک ہاف بازو پائی جو ہے وہ پہن کے جا رہے ہیں اور اس کے بعد لیکن یہ ہے کہ سموگ لاہور میں شروع ہو چکی ہے اور ارلی ماننگ آپ کو سموگ نظر ہے یہ بلی جو ہے یہ بھی گاڑی کا معینہ کر رہی ہے تقریباً ساڑھے پانچ ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اس میں زیادہ سواری آپ کو نظر نہیں آ رہی کسی بھی ڈبے میں مسافر جو ہیں وہ بہت کم نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے شالی مار ایکسپریکس ٹوئنٹی ایٹ ڈاؤن کے اندر پارلر کاز کی جو کوچ ہے یہ نئی چائنا سے منگوائی کی کوچ ہے وہ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی پیچھے ڈائنک کار لگی ہوئی ہے اس کے بعد ایکانبی کلاس کی کوچھ پیچھے ہوتی ہیں جبکہ اس سٹینڈر اور اسی بزنس کلاس کی کوچھیں انجن والی سائٹ پہ فرنٹ پہ لگی ہوئی ہیں یہ سامنے ریل کار وان زیرو سکس ٹوئنٹ پلیٹ فارم نمبر آٹھ پہ پہ پہنچ چکی تھی لور ایلو سٹیشن پاکستان کا ایک خوبصورت اور مصروف سٹیشن ہے ارلی مارننگ بھی یہاں پہ بھی کافی گہمہ گہمی آپ کو نظر آ رہی ہے ارلی مارننگ آپ کے سامنے شالی مار ایکسپیکس سبس چھے بجے اپنے سفر شروع کرتی ہے فیصل آباد اور کراچی کے لیے جبکہ سات بجے آپ کے پاس جو ہے وہ ریل کار چلے گی اسلامبادہ راول پنڈی کے لیے جبکہ سبس چھے بجے آپ کے پاس فرید ایکسپیکس قصور اور برانچ لائن کے لیے کراچی کے لیے روان ہوتی ہے یہ اب آپ کے سامنے جعفر ایکسپریس تھائٹی نائن اپ پلیٹ فارم نمبر چار پر پہنچ چکی ہے اور جعفر ایکسپریس کویٹر سے پشاور جانے والی ٹرین ہے اور جس کو جی ٹوئنٹی گاڑی کو لیڈ کر رہے ہیں جعفر ایکسپریس کا یہاں پہنچنے کا ٹائم لاہور سٹیکشن پہ سوپر نو بج کر پچیس منٹ پہ ہیں اور دس بجے یہ اب کے لیے پشاور کے لیے یہاں سے روان ہوتی ہے اسی طرح ڈاؤن کی جو جعفر ایکسپریس ہے پشاور سے پیٹر جانے والی وہ لاہور سٹیکشن پہ پہنچتی ہے تین بج کر پہنچ تاریس منٹ پہ اور چار بجے جو ہے وہ یہاں سے روان ہوتی ہے ہے تین بجے وہ نتیب پہنچنے کا خیال زمان видели کہ وقت امیتر ہوتی ہے جب آخ یقین ہے تین بجے گے بجے گیتر ہیں تین بجے گیتر ہیں جب آخ یقین ہے بجے گیتر ہیں یقین ہے تین بجے گیتر ہیں تین بجے گیتر ہیں جل دیو رہے ہیں موسیقی